گلووو کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ ٹی آسی سے پہلے بھی کھلوا سکتے ہیں اس کے لوگ آپ کو اپنی جو پسنل ایکٹیوٹی ہے وہ ان کروانی پر کے کمپنی ہوتے ہیں یہ بہت اچھی انفرمیشن ہے ان کے ہم اب پہلے بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں گلووو کا جو ہے یہاں پہ کافی ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں جو رینٹ پہ آپ کو بائک دیتے ہیں بڑی اسیلی مل جاتے ہیں اسلام علیکم جیتو گئیس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اوبر گلووو کا کاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے لوگ اتنی ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے تو اور آج آپ کے سابنے میں ایک ایک ایکسپیرینس والا بندہ لے کریں ہوں ٹھیک ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اپنی آئی ڈی اوپن ہی ہے تو اس کا کیا پروسس ہے کیا طریقہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے تو ان کے ساتھ آئی ڈی میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں ان کا ایکسپیرینس وغیرہ میں نے شیئر کیا تھا اس کا لنک میں ڈسکرپی شنل دے دوں گا آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی روگیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ا انفیرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی روگس آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی روگس ان کو پہلے بھی جانتے ہیں کیوں کہ ایک ویڈیو ہم نے آئی ڈی اپلوڈ کی تھی تو ان کا نام ہے زین بھائی جو نیو ہودаем ان کے لئے انھ کو پورت Pers �'�이 permitir تین سال ہوگئے ہیں ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے کہہ لیں کہ انہوں نے بزنس بھی کیا تھا اپنا انہوں نے لوکل جوبز بھی کی اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کل یہ اوبریٹ کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے گلوو وغیرہ کا جیتوزین بھائی ویلکم تو مائی چینل بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ کتنا کما لیتے ہیں اوبریٹ میں اور کیا سین ہوتا ہے تھوڑی سی سٹوری آپ شارٹ سی شیئر کریں پھر اس کے بعد ہمیں آپ بتا دینا ہے کہ اکاؤنٹ کیسے ہوپنا ہوتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور لوگ آج کل کتنا کما رہے ہیں اور کام کرنے کا بیس ٹائم کونس ہے دن کا ٹائم سہی ہے رات کا ٹائم سہی ہے ٹھیک ہے یہ جنرل تھوڑی سی ڈسکرشن ہے آپ اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو میں بسیکلی کہہ رہا ہوں گلوو کا نا اوبر کا میں نے تھوڑی دیری کیا ہے ٹھیک ہے تو جو گلو کا ہے گلو میں ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے جو گھنٹے اس لیکٹ کرنے پڑتے ہیں نا ٹھیک ہے تو میں تو زیادہ زیادہ تر کرتا ہوں رات کے شام پی کارز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ لزبن میں جو ہے بارہ سے دو والے دو گھنٹے اور رات کو ساتھ سے جو نو دس بجے والے یہ تین گھنٹے آپ نائٹ کو پریفرنس دیتے ہیں جی جی میں نائٹ کو ایسا ہے میرا شود سے تکیب میں نائٹ والے کام زیادہ پسند ہے مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو رات کو کام ہوتا ہے اس کے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں ہاں یہ یہ ہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ٹرافیک بھی نہیں ہوتی ہے دونسل رات سب سے بڑی جو آپ کو بینیفیٹ ہے ہو یہ کہ رات کو ٹرافیک نہیں ہوتی رائیڈ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتی چل کام کر سکتے ہی ہی رش بھی نہیں ہو رش بھی نہیں ہوتی رسٹورنٹ وغیرہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ جو ویجیز ہوتی ہے مین کے جو پیک ٹائم کا ہوتا ہے اور ایک جو نارمال ٹائم ہوتا ہے دونوں کا سیم ریٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنا کام کر لیتے ہیں کیونکہ باریش ہو جو مزی ہو اس کا ہوتا ہے کہ اس کا نہیں ہوتا کریٹ بڑھ گا یہ ہو گیا ٹھیک ہے کام ہی ہوتا ہے موسیلی کی طرح گلو کا جو ہے کیونکہ پہلے سے سارا کس شیڈیول ہوتا ہے تو اس اس کا نہ کسی مطلب کہ ویدر کے ساتھ ویدر کنڈیشن کے لیہاس یا کسی بھی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس کا کام سیم ہی ہے جیسا بھی چلے کیونکہ پہلے سے سیڈیول ہوتا ہے ہر چیز مطلب پیٹ ٹائم آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو زیادہ آرڈر مل جائیں گے ہاں ماں پہ لینچ کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر ڈینر کا ٹائم ہوتا ہے اس لیے ٹھیک ہے تو یہ باقی چلتا رہتا آپ کو پتہ ہے یہ ٹوریسٹ ایریا یہ سارا چلتا رہتا ہے سارا دن ساری چلتے 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 چلتا ہے میں تک کہ میں کرتا تھا شام کو چھے بجی سے لے کے صبح چاہت پہنچ بجی تاک یہ دس ہیارہ گھنٹے تک کتنی کر لیتے تھے آپ ارننگ تقریبا اگر آپ صحیح سے کام کریں گلوو پہ دس گھنٹے جو آپ کو ملتے ہیں آپ پورے کر رہے ہیں تو آراؤنڈ دس گھنٹے ملیں گے دس گھنٹے ملیں گے دس گھنٹے ہی آپ نے کام کرنا ہو رہا ہے دس گھنٹے آپ نے کام کر سکتے ہیں اگر آپ گھنٹے کینسل وغیرہ کر رہی ہیں آپ کی ریٹنگ پہ فرق پڑے گا اور پھر یہ ایسا ہی آپ کو پتہ ہے یہ ہے کہ گھنٹے اس میں سوری اوبر میں گھنٹے وغیرہ نہیں ہے اس پہ آپ کو جتنا مرضی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کا کام مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ سلو لگ ہے گلوو کی نسبت تو اس پہ از میں گلو کو جو نے زیادہ آپ یہ لزپن کی بات کر رہا ہوں تو جی تو آپ کو ایک چیز کے لیے گلوو دس گھنٹے ہی دیتی ہے اس سے زیادہ نہیں دیتی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈونٹی فور عار کام کرتے رہو لیکن uber میں کر سکتے ہیں اسے 24 عار وبر بھی آپ کر سکتے ہیں تو بر میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم 24 عار کام کرتے نیمی ٹک ہے وہ ہمارے پر depend کرتے لیکن کہا رہا کہ کام تھوڑا سا سلو ہوتا ہے یہ میرے پسل ایکسپریئنس ہے میں سب کا نہیں کہہ سکتا میں نے بھی یہ سنا تھا ٹھیک ہے جو میرے ساتھ اور بھی بندے کام کرتے تھا کہتے ہیں کہ اوبر میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ سلو ہے سلو ہے پیسے کام بندے گلو میں کہہ لیں کہ آپ دس گھنٹے کام کرتے ہیں تو دس گھنٹے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ایزی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ جو آپ کی ایورج ہوتی ہے ایٹی نینٹی کی ایورج ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے آرڈر ملتے جائیں گے ریٹنگ اچھی ہوتی جائے گی تو ہوپس ہو کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آگی ہوگی تو اب ہم یہ پوچھتے تھے ہیں کہ زین بھائی آپ نے اکاؤنٹ کیسے اوپن کیا اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ اپلائے ہم نے کیسے کرنا ہوتا ہے اور ریسے آج کل ہم نے سنے کہ ویداؤ ٹی آر سی بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چا گلووو کا جو کاؤنٹ ہے وہ آپ ٹی آر سی سے بہلے بھی کھلوان سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنی جو پرسنل ایکٹیویٹی ہے وہ ان کروانی پہتے ہیں یہ بہت اچھی انفرمیشن ہے کہ ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں گلووو کا جو ہے اوپر نہیں اس پہ آپ کی آئی ڈی بغیرہ بناتا ہے اوپر آپ ٹی آر سی ملنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں یعنی کہ فینانس نظر پہ ہم گلووو کا کاؤنٹر اوپن کر سکتے ہیں ہاں اس کا کیا طریقہ کرو تھا تھوڑا سا بتا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایکٹیویٹی کھلوانی پڑتی ہے اس کو کوئی کوڈ ہوتا ہے فینانس نمبر فینانس آفیس جا کرتے ہیں آپ کی دو چھوٹی سی کمپنی کھولتی ہے ایکٹیویٹی ہے وہ ان کے کام ہے وہ انہوں نے کرنا تھا بہت سامنے جا کے بتانے ہم نے بتانے کہ ان ایکٹیویٹی کھلوانی ہے اس کا میں نے سنے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سال کا ٹیکس بھی ہمیں نہیں پیئے کرنا پڑتا ہ ہاں تکریبا آپ کو نا ایک سال یا ڈیٹھ سال میں وہ چھوٹ دیتے ہیں وہ ٹین پرسنٹ جو سگوروں سے شایل آپ کو دینا پڑتا ہے اس کی وہ چھوٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اوورال 23% دینا پڑتا ہے جو 23% آپ کا ایواز جاتا ہے اور جو 11% ہے وہ سگورو والے لیتے ہیں ٹیکس والے جو لیتے ہیں ٹیک ہے تو وہ جو 11% آپ کو صرف اس کی چھوٹ ملتی ہے ڈیٹھ سال میں ٹیک ہے سال یا ٹیٹھ سال جتنا بھی عرصہ ہے ٹیک ہے باقی مطلب باقی د دینا بھی عجاب ہوتا ہے ٹیکس وغیہ رہا دہ ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اب کہا ہے تو کتے نا بителей پھر بھی اگر بندہ صحیح たنا کام کر رہا ہے گلوپ۔ اگر آپ ٹکار کے اس میں سے سے چھوٹی ضروری ہوتی ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک لگے میں ٹیک ہے ٹیک دن کام کر لو میں کہوں آٹھ سے دس گھنٹے کام کر لو آٹھ سے دروز گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں مطلب آپ اپنی ٹیکش وغیرہ دے کے بھائی کا سارا خرچے گروہ مجھے ایک اور بات یاد آگیا کہ اگر کسی کے پاس قبائک ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں یہاں پہ کافی ساری کمپنیز کام کریں جو رینٹ پہ آپ کو بائک دیتے ہیں بڑی ایزیلی مل جاتے ہیں آپ کو پاکستان یا انڈیا بنگلہ جہاں سے بھی آپ کو وہی کے لیسنس پہ آپ کو بڑی آسانی سے دیتے ہیں آپ جائے تکریباً آپ کو بعد ایک گھنٹے میں سارا پروسیس کر کے آپ کو دے دیں پورتگال کا لائسنس بھی نہیں چاہیے نہیں پورتگال آپ کو اسی لیسنس پہ بائک دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چھیک ہے مطلب کہ آپ جاؤ بائک پکڑو کسی یعنی کہ رینٹ پہ بائک پکڑو اور کام سٹارٹ کر دو کام سٹارٹ کر دو اسی ٹائم دے دیں کہ کوئی ان کی زیادہ مشکل انہوں نے کنڈیسٹن نہیں رکھیں مطلب ایک اور بات کلیر ہوگی کہ ٹی ای ایر سی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں بائک بھی نہیں جائے گا کام کرنے ہالا بتا ہوں آپ کو اسی آپ کو دے دیتے ہیں آپ ان کو پرسنٹ آج دینی ہوتی ہے تو لوگ یہی کام کر رہے تھے کسی زیادہ تر لوگ کسی کے ای ڈی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اب آپ کے پاس ڈی ار سی جا گے تو آپ کوئی اور کام کر رہے ہو تو خیلے سکتا ایسے جیسے اور کو اس کو آپ کو کچھ Pse desperate Ryzenد بھائی آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہم نے گلوہو کی آئی آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے بھی کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا بائک کے پیپر ساہیے بیشہ کو رنٹیٹ ہے جو بھی ہے بائیک ہونا ہے ہاں بائیک ہونا ہے ضروری نہیں آپ سائیکل والی بھی مطلبہ اپنے کروا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی آپ کو سائیکل والی بھی آپ کے پاس اوپشن ہے جہا تر لوگ اسی بھی زیادہ کرواتے ہیں کیونکہ جو سائیکل والی ایڈیاز زیادہ جلدی خل دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ ایک دو اور ایک دور اب کچھ کریمینل چاہیے ہوتا ہے وہیں ہیں آپ میل جاتا ہے وہ آپ کو پتا ہو شیئے perché ایک آپ کو بایٹ بائ hole ایک چاہیے و lassen c بس belongings sini تاہیے ورکوٹی کررینل سے بچajesетрائی کے آپ کے اوپر کو نقم نہیں ہے ٹھیکہ وہ ادھر سے بن جاتا ہے آپ کے ایکٹیوٹی آپ کے ادھر سے جا کے فری اوپن ہو جاتی ہے کسی بھی آپ فنیانس آفیس میں چلے جاؤ ادھر جا کے اوپن ہو جائے گی تیسے نمبر پر آپ نے یہ جو سسٹم سارا کرنا ہوتا ہے یہ ان کی گلوپوں کی آن لین کرنا ہوتا ہے سارا مطلب اگر آپ کے پاس TRC card نہیں ہے تو آپ کا نیف نمبر چلے گا اور اگر آپ کے پاس TRC card ہے تو اس کا نمبر چلے گا تو ٹھیک ہو گیا تو حوپس ہو کہ سارے question پہلے ہو گیا ہے کہ آپ کتنی earning کر سکتے ہیں آئی ڈی کیسے open کرنی ہے اور پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی question ہے تو زین بھائی کا instagram میں نیچے mention کر دوں گا description میں تو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں میرا بھی instagram definitely ہر ویڈیو میں بھی ہوتا ہے تو آپ ادھر سے بھی check کر سکتے ہیں hopes ہو کہ سارے questions clear ہو گئے ہیں تو اگر پھر بھی آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی question ہے تو آپ comment box میں comment کرتے ہیں زین بھائی کا instagram پہ message کرتے ہیں میرے instagram پہ message کرتے ہیں تو as soon as possible میں بھی آپ کو reply کر دوں گا اگر آپ کو uber glover کے بارے میں کوئی بھی question تو آپ ان سے بھی direct contact کر سکتے ہیں جی تو کیس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر informative ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے جی تو زین بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جی تو اگر کوئی باندہ آپ سے contact کر رہے گا تو تو اور بھی اگر کوئی کسی کو کوئی information چاہیے ہو تو آپ یہ کینگی پروائی کر دینا کیونکہ میری کوششی ہے کہ میرا ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جس کے اوپر each and every بندہ کا experience ہو کہ یعنی کہ ہر طرح کا experience ہو Each and every کا مطلب یہ ہے کہ پورتگال میں جو بندہ business کر رہے ہیں ایک normal بندہ لائت کو جارہا ہے کسی دیسی کے پاس کام کر رہے ہیں کسی کسی دیسی کے پاس کام کر رہے ہیں ہر بندے کا experience ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کہہ لیں کہ لوگوں کو بڑی help ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے کوئی بھی new بند آتا ہے اس کے mind میں بہت زیادہ question ہوتے ہیں تو اس سے clear ہو جاتے ہیں کسی دیسوں کے لیے کنفیوز ہوتا ہے کتنی earning کر سکتے ہیں اور کیا یہ ساتھ اب ہوتا ہے تو hopes ہو کہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ information ہمارے پاس ہو جائے گی اور ہم لوگوں کی help کر سکیں گے تو جی تو اللہ حافظ میلتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ بائی